بسم اللہ الرحمن الرحیم بوجھ میری پشت پر لدہ ہوا ہے نہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں اور نہ کسی بادشاہ کا غلام نہ مجھے کوئی غم ستاتا ہے نہ فکر آرام اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں ایک شتر سوار نے اسے دیکھا تو کہا اے شخص تو اس حالت میں ہمارے ساتھ کہاں جا رہا ہے تیرے بھلے کی کہتا ہوں لوڑ جا راستے کی سختیاں تجھے ہلاک کر دیں گی اس شخص نے شتر سوار کی بات پر کچھ توجہ نہ دی اور برابر سفر کرتا رہا جب قافلہ نقلہ محمود نامی مقام پر پہنچا تو اچانک اس شتر سوار کو معمولی سی تکلیف ہوئی اور وہ مر گیا اس کی موت کی خبر مشہور ہوئی تو وہی بینوہ مسافر اس کی میت کے سرحانے آیا اور بولا ہم تو اس سختی میں بھی زندہ ہیں لیکن تو ہر طرح کی آسائش میں رہتے ہوئے مر گیا رہ گیا تھکے تیز رو گھوڑا پہنچا منزل پہ اپنی لنگڑا گدھا مر گئے تندرست طاقتور ٹل گئی زخمیوں کے سر سے قضا حضرت سعید علیہ الرحمن نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں کو سختیاں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش و قرم رہتے ہیں موت بھی ان کے پاس آتے ہوئے گبراتی ہے ان کے مقابلے میں لات پیار کے پلے ہوئے فکروں اور غبوں میں بھی گھرے رہتے ہیں اور ان کے عمرے بھی کم ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس حکایت میں یہ سبق بھی ہے کہ دنیاوی اسباب کی بنا پر کوئی رائے قائم کر لینا مناسب بات نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حفاظت کا معقول سامان رکھنے والا حلاق ہو جاتا ہے اور بے نواؤ لاچار محفوظ رہتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ